اگر آپ بھی بزار سے نمکین لائے گھر میں اسٹرول کر کے رکھتے ہیں کہ کبھی بھی بھوک لگے تو کھائیں گے تو آج کے بعد یہ کرنا چھوڑ دیجئے کیونکہ ہم لائے ہیں آپ کے لئے بہت ہی آسان سی نمکین کی ریسپی جو آپ کی بزار میں بھی آئے گا اور کافی ہیلڈی بھی ہوگا جسے بنانا بہت آسان ہوگا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ہیلو فرنس ویلکم تو سفیک آز کچن تو ہم نے لی ہے ایک کڑھائی اور اس میں ہم نے ڈالا ہے دو بڑے سمس ریفائن آئل اور یہ جو رنگ بی رنگ کے پاپر جو کہ بہت ہی سستے مل جاتے ہیں بزار میں اسی کو ہی ہم نے اس میں ڈال کے فرائے کر لیا ہے ایک کٹوری لی ہے ہم نے اور یہ فل کے اتنا سارا ہو گیا ہے پاپر ڈالنے سے نمکین بہت ہی بڑھیا دکھتا ہے اور ساتھ ہی بچوں کو یہ سنس بہت پسند ہے اسی لئے اسے ہم ضرور سے ڈالتے ہیں اور یہ دیکھیں پاپر فرائے ہو چکا ہے تو اس سے اب ہم نکال لیں گے اب دیکھ سکتے ہیں کافی سارا آئل ہے کڑھائی میں تو اتنی زیادہ آئل کے ہمیں ابھی ضرورت نہیں ہے ہم یہ آئل جو ہے نکال لیں گے صرف ایک سمس آئل ہی ہے ہم اس میں رکھیں گے اب اسی آئل میں ہم ڈالیں گے ایک کٹوری منگفلی منگفلی صحت کے لیے بہت ہی بڑیہ ہوتے ہیں خاص کر تھند میں منگفلی ہم لوگ ضرور سے کھاتے ہیں یہ بہت جڑا فائدہ کرتے ہیں تو منگفلی کو ہمیں اس میں عید کرنی ہے اور منگفلی کو ہم اسی آئل میں اچھے سے تب تک فرائے کریں گے جب تک یہ چھٹکنے نہ لگے اس میں سے آواز نکلتی ہے جب اس میں سے آواز نکلنے لگے تب جا کہ ہم اسے نکال لیں گے تب یہ کرسپی بنے گا اگر آپ زیادہ وقت رکھیں گے تو یہ تھوڑا سا کروا ہو جاتے ہیں یہ دیکھئے منگفلی ہمارا جو ہے فرائے ہو کے تیار ہو چکے ہیں تو اب ہم اسے نکال لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے تھوڑا سا آئل ہے کیونکہ بڑا میں بھی آئل ہوتا ہے تو اسی میں ہی ہم دال لیں گے دو کٹوڑے مکھانے مکھانے جو کہ اسکل سوپر ہیلڈی فوڈ بن گیا ہے ہر کوئی اس کو اپنے ڈائیت میں سامل کر رہا ہے تو کیوں نہ آپ اسے نمکین میں بھی سامل کریں بہت ہی بڑیہ تیستی لگتا ہے میرے بچے تو مکھانے چنچن کے کھا لیتے ہیں سارے تو یہ دیکھیں اسی طرح کرسپی ہونے تک آپ کو مکھانے کو جو ہے روست کر لینی ہے آپ چاہے تو پاپر چھوڑ کے باقی ساری چیزوں کو جو ہے آپ روست کر کے ہی استعمال کر سکتے ہیں جنہیں آئل فری خانہ پسند ہیں ان کے لیے یہ آپشن ہے آپ اسے روست کر کے دالیں وہی سیم ٹیسٹ آپ کو ملے گا تو میں نے جو ہے کہ کڑھائی سینج نہیں کری ہے تو اسی میں ہی میں نے سارا کر لیا ہے تو یہ دیکھیں ایک کتوری کانفلیکس کو بھی ہم نے اس میں کرسپی ہونے تک روست کر لیا ہے کانفلیکس ویسے بھی تھوڑا سا کرسپی ہوتا ہی ہے تو اگر آپ اس طرح سے کر لیں گے تو یہ بہت ہی بڑھیا لگتا ہے تو اب ہم جو ہے اسے نکال لیں گے اور اسی کڑھائی میں ہم دال لیں گے مرمڑے تو مرمڑے کافی سستے ہوتے ہیں اور کھانے میں بہت تیستی ہوتا ہے تو اسے ہم نے ایک بڑا سا باؤل میں نے ایک باؤل دال دیا ہے اور اسے بھی ہم جو ہے روست کر لیں گے بہت جلدی یہ کرسپی ہو جاتے ہیں اور تب تک ہی ہمیں اسے روست کرنی ہے اس نمکن کی خاص بات یہ ہے کہ آپ اس میں آپ نے پسند انوصار کافی سارے سیجے اید کر سکتے ہیں اور کچھ سیجے آپ جو ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کی بھی کر سکتے ہیں آپ چاہے تو اس میں ڈرائے فروٹس اید کر سکتے ہیں یہ بھی بہت ہی ہلڈی ہوتا ہے اگر گھر میں کوئی نہیں کھاتا ہے آپ کی بچے تو آپ اسے ضرور ڈالیے گا اب یہ مرمڑے جو ہے ہمارا بڑیا سے کرسپی ہو چکا ہے تو جو ساری چیزیں ہم نے تیار کر رکھے تھے اسے ہمیں اس میں ڈال دینی ہے گیس کی فلم کو میڈیم لو پہ ہی آپ کو رکھنی ہے اور بڑیا سے ساری چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے دیکھیں کتنا بڑیا کتنا کلر فل لگ رہے ہیں یقین مانی ہے کھانے میں اس سے کئی گناہ جارہ تیستی ہے اور بہت ہی آسان ہے آپ نے خود ہی دیکھا ہے گھر کی سیجوں سے بہت ہی آسانی سے یہ ہمارا نمکن بن کے تیار ہو جاتے ہیں آپ کو اس میں ایکسس نہ نمک ملے گا نہ ہی مسالہ تو نمک کے بعد آئے تو مجھے یاد آیا کہ ہم نے اس میں تھوڑا سا نمک ایت کرنی ہے کیونکہ ہم نے دالا نہیں ہے تھوڑی سی بلیک سول جو ہے ہم نے اس میں ایت کر دی ہے اور ساتھ ہی مسالہ کی نام پہ ہم آدھی چھوٹے سمجھ سے بھی تھوڑا سا کم بھنا ہوا جیرہ پاورڈر ڈالیں گے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ڈالنی ہے کافی ہیلڈی ہے گھر میں کوئی بیمار ہے وہ بھی کھا سکتے ہیں گھر میں بچے ہیں وہ بھی کھا سکتے ہیں کبھی بھی آپ کو بھوک لگے تو آپ اسے نکال کے کھا سکتے ہیں بلکل نقصان نہیں کرے گا جس طرح کا بجار والی نمکین کرتے ہیں اُلتا آپ کو فائدہ ہی دے گا تو یہ دیکھیں ہمارا جو نمکین ہے بن کے بلکل تیار ہے اب اسے تھنڈا کرنی ہے اور اسے مہینے بھڑ کے لیے آپ اس طرح سے ایارٹے ڈبے میں دال کے سٹور کر سکتے ہیں بہت ہی ہیلڈی بہت ہی تیستی بہت ہی آسان ساتھی بلکل بزر فرینلی یہ ریسیپی بنتا ہے ابھی تھنڈ کا موسم ہے آپ کہیں بھی گھومنے جائیں گے تو اس طرح کا نمکین بنا کے آپ ساتھ میں ضرور لے کے جائیے باہر کا مت کھائیے اور اس طرح کا نمکین جو ہے آپ اپنے فیملی کو کھلائیے یہ بھی آپ کے لیے بہت ہی لافدائیوک ہوتا ہے تو امید کرتی ہوں ریسیپی آج کی آپ کو ضرور پسند آیا ہوں گے اگر جڑا سبھی پسند آیا ہو تو پلیز اسے ایک لائک ضرور کر دیجئے گا اور سینل کو سبسکرائب کرنا مند ہو لیے گا اسی کے ساتھ ہی ویڈا لیتے ہیں گوڈ بائی اور ٹیک یار